جوہا برک کے لیے کرمچاری چین و یوگ نے حالی میں کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ لیا ہے اس کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ جو ہے یہ جتنے بھی امیدوار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے نوکری کے لیے ان کو دو پرکار سے لاب دیتا ہے کیا دیتا ہے کہ ان کو بار بار فارم نہیں برنا اون لائن بار بار فیس نہیں دینی ون ٹائم ریجیسٹریشن ہے اس کے بعد گروپ سی کے اندر جتنی بھی سیوائیں آتی ہیں جوبس آتی ہیں اس میں ایک بار اس کو گزام دینا ہے جیسے ابھی سی ای ٹی ہوا ہے اس کے اوپران جو تیے ماپ دنڈ تیے کیے ہیں جو فرکار نے ہرینہ سٹاف سیلیکشن کمیشن نے اس کے مطابق سی ای ٹی کا بگزام کا ریولٹ آنے والا ہے جیسے ہر ورلٹ آئے گا ہرینہ کرمچاری چائنی یوگ سی گروپ کے اندر جتنی بھی پوسٹ ہیں چاہے ٹی جی ٹی ادھیاپکوں کی ہیں چاہے کاؤنٹ کی ہیں گروپ سی میں جتنی بھی آتی ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو انہا خبار میں دی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے جو بچے سی ای ٹی میں اگزام کے اندر جنہوں نے کلیر کر لیا ہے جس پرکار ایچ ٹیٹ کے اندر ہے کہ ماپ دنڈ ہے ایسے ہی اس میں بھی ماپ دنڈ ہے جو اس کو کوالیفائن کرے گا سی ای ٹی وہ بچے اس نوکری کے لیے دوبارہ سے اپلائی کریں گے جیسے مان لیجیے پچیس پوسٹوں کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو ان پچیس کے اندر وہ جو نوجوان ہے بیرو جگار ہے وہ اس کے اندر اپلائی کرے گا اپلائی کرنے کے بعد ان میں سے اس کا ٹیسٹ ہوگا دوبارہ سے جیسے کاؤنٹرنڈ کا دے گا تو کاؤنٹرنڈ کی جو کوالیفیکشن ہے اکیڈمک ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو اکجام ایک دینا یوٹ جو ہے اگر آپ شوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھیں تو سی ای ٹی کو کوالیفائنگ ٹیسٹ بنانے پر زیادہ جور دے رہا ہے اب آپ سرکار کا حصہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوالیفائنگ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں 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 یہ ہے ہی کوالیفائنگ ٹیسٹ جیسے ایچ ٹیٹ ہے شک شک برتی کے اندر کیا ہے کہ جو بچہ ایچ ٹیٹ کلیر ہے وہی اس میں پلائی کرے گا تو یہ بھی ایک پرکار سے جو ہے کوالیفائنگ ٹیسٹ ہی ہے اس کے بعد جو دوبارہ پرکشا بچے کو جس ڈیپارٹمنٹ کا اقزام نکلتا ہے مال لو انوائرمنٹ کا نکلا پولیوشن کا نکلا تو اس حساب سے دوبارہ پرکشا میں بیٹھنا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے شک شک برتی میں کیا ہوتا ہے ٹیچرز کی برتی میں چاہے وہ پی آر ٹی ہے ٹی جی ٹی ہے یا پی جی ٹی ہے تو جس کا ایچ ٹیٹ کلیر ہوگا وہی اس میں اپلائی کر سکتا ہے یہ کوالیفائنگ ٹیسٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا کی بار بار اپلیکیشن دینا بار بار فیس دینا بار بار اکجام دینا اس سے بہت بڑی بچت ہوئی ہے سرکار کی بچت ہوئی ہے اور نوجوانوں کو بھی عارتھک طور پر اس میں بہت فولیت ملی ہے